فرنڈس خرگوش اتنا کیوٹ اتنا پیارا سا جانور ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی اسے پالنے کا من کننے لگتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خرگوش کی سندرتا کو دیکھ کر ہی اسے اپنے گھر لے آتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو خرگوش کے پالنے کی صحیح جانکاری نہیں ہوتی ہے انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ خرگوش کو کیا کھلائیں اس کی کیر کیسے کریں اور یہی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے خرگوش سے ہاتھ ہونا پڑ سکتا ہے صرف کچھ گلتیوں کی بجے سے آپ کے خرگوش کی موت ہو سکتی ہے خرگوش کو پالنے کے لیے بہت ساری جروری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس سو ٹاپک پر میں کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو only two men مشٹیک کے بارے میں بتانے والی ہوں جو اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کا خرگوش بہت جلدی موت کی طرف بڑھنے لگے گا اگر آپ یہ دو گلتیاں نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ریبٹ ایک دم ہیل دی رہے گا اسے کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہوگی ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو ضرور پریس کر لینا تاکہ آنے والی ہن نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور بات کرتے ہیں پہلی سب سے بڑی گلتی جو موشلی ریبٹ اونر کرتے رہتے ہیں گلتی نمبر بن یہ گلتی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ریبٹ اونر کی طرف سے اور وہ ریبٹ اونر موشلی اس گلتی کو کرتے ہیں اور وہ گلتی ہے خرگوش کو انہیل دی ڈائٹ دینا یہی مین ریجن ہوتا ہے خرگوش میں بیماریوں کو پیدا کرنے کا بہت سارے ریبٹ اونر اپنے خرگوش کو روٹی چابل بسکیٹ چوکلیٹ یا مسالے دار کچھ بھی سبجیاں کچھ بھی کوکڈ فوڈ کھلاتے رہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے جو کھانا وہ خود کھاتے ہیں بہی اپنے خرگوش کو بھی کھلاتے ہیں حالانکہ دھیرے دھیرے خرگوش اس کھانے کو اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے اس کھانے کو ڈائجشٹ بھی کرتے جاتے ہیں اور ریبٹ اونر یہ سب دیکھ کر سنتشت ہو جاتے ہیں کہ یہ خانہ ہمارے ریبٹ کو کوئی بھی نقصان نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ خانہ اس طرح کا جو بھی خانہ آپ اپنے ریبٹ کو کھلا رہے ہیں یہ آپ کے خرگوش کے لیے دھیرے جہر کا کام کرتا ہے خرگوش کو یہ خانہ بلکل بھی نہ کھلائیں بہت سارے لوگ تو اپنے خرگوش کو نون ویج بھی کھلا دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں تو اب بھی رک جائیں کوئی بھی ککڈ فوڈ کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ کوئی بھی جنگ فوڈ روٹی چاول کچھ بھی اپنے خرگوش کو نہ کھلائیں خرگوش کی جو ہیلڈی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یعنی کی ایٹی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ویجی ٹیولز فائی پرسنٹ فروٹس اور فائی پرسنٹ پیلٹس انڈ انلیمیٹڈ بوٹر اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو پلیج اسی چارٹ کو فالو کریں کچھ بھی انہیلڈی ڈائیٹ اپنے ریبٹ کو نہ دیں یہ کھانا کھانے سے آپ کے ریبٹ کا پیٹ تو خراب ہوگا ہی ساتھ ہی اس کو اور بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں جیسے اسکن پرابلم ہیئر پرابلم ٹیتھ پرابلمز انڈ بونز پرابلمز بھی انہیلڈی ڈائیٹ کھانے سے ریبٹ میں ہو سکتی ہے یہ سب وہ کھانا کھانے سے ریبٹ میں ہیئر فال شروع ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہیئر فال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ خرابوش کی اسکن بھی دکھائی دینے لگتی ہے تو فرنڈز یہ پہلی گلتی تھی جو ریبٹ آنر موشلی کرتے ہیں یہ بلکل نہ سوچیں کہ اب تک ہمارے خرابوش کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم تو اپنے خرابوش کو روٹی چابل بسکٹ سب کھلاتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ سوچنا بلکل گلت ہے یہ خانہ خرابوش کی بوڈی میں دھیرے دھیرے جہر کی طرح اثر کرتا ہے تو یہ گلتی کبھی بھی نہ کریں اب بات کرتے ہیں سیکنڈ گلتی کی اور اس گلتی کو بھی ریبٹ آنر موشلی کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ریبٹ آنر اپنے ریبٹ کو پانی نہیں پلاتے بہت سارے لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ خرابوش پانی ہی نہیں پیتے ہیں اور اسی گلت فہمی کے چلتے ریبٹ آنر یہ بڑی گلتی کر دیتے ہیں کہ اپنے خرابوش کو پانی نہیں دیتے سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ماند سے نکال دیں کہ خرابوش پانی نہیں پیتے یہ گلت دھارنا ہے خرابوش بھی پانی پیتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی یہ گلتی کر رہے ہیں کہ اپنے خرابوش کو پانی نہیں دیتے ہیں تو اس گلتی کو ابھی صدا لیں اگر آپ کا خرابوش پانی نہیں پیتا ہے تو بہت ساری پرابلمز تو آپ کے خرگوش کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کے کمنٹس تو مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم اپنے خرگوش کو پانی تو پینے کے لیے رکھتے ہیں بٹ وہ پانی نہیں پیتے بلکہ وہ پانی کی کٹوری کو فینک دیتے ہیں تو ہم کیا کریں تو پہلے میں آپ کو خرگوش کے پانی نہ پینے کے کچھ ریجنس بتاتی ہوں پھر میں آپ کو خرگوش کو پانی پلانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی خرگوش کو پانی پلانا بہتی ایجی ہوتا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ریجنس جان لیتے ہیں کہ خرگوش پانی کیوں نہیں پیتے ہیں تو خرگوش کے پانی نہ پینے کا پہلا ریجن ہے وہ ہے خرگوش کی ڈائٹ کو منٹن نہ کرنا اگر آپ کو خرگوش کی ڈائٹ کو منٹن نہیں کرتے ہیں خرگوش کو کچھ بھی الٹا سیدھا کھلاتے ہیں خرگوش کی ڈائٹ میں اٹی پرسنٹ ہے کو نہیں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ریجن ہوتا ہے خرگوش کے پانی نہ پینے کا اور یہی گلتی میں نے فرشٹ نمبر پر بھی آپ کو بتائی تھی کہ خرگوش کو گھاس نہ کھلانا کتنی بڑی گلتی ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ بھی اپنے خرگوش کو جیدہ سے جیدہ گھاس نہ کھلا کر اسے فل سبجیاں یا کچھ بھی انہیلتی ڈائٹ کھلا رہے ہیں تو خرگوش پانی بہت کم پیے گا یا بلکل ہی نہیں پیے گا کیونکہ خرگوش کی بڑی کو جو پانی کی نیڈ ہوتی ہے وہ خرگوش کو فل اور سبجیوں سے مل جاتی ہے تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خرگوش کو پانی تو ملتا ہی ہے فل سبجیوں سے ملے یا ایسے ہی تو اس سو پوائنٹ کا جباب بھی میں آپ کو دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ فل سبجیاں کھانے سے خرگوش کی بڑی کو پانی تو مل جائے گا لیکن خرگوش کی بڑی کو جو فائیور کی نیڈ ہوگی وہ فل اور سبجیوں سے نہیں مل پائے گی وہ صرف خرگوش کو گھاس کھانے سے ہی ملے گی تو انلی فل سبجیاں دے کر آپ اپنے خرگوش کی پانی کی نیٹ کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی باڈی کو جو فائیور کی نیٹ ہے اسے پورا نہیں کر رہے ہیں اور خرگوش کی باڈی کو فائیور نہ ملنا مطلب خرگوش کی باڈی میں بہت ساری بیماریوں کا جنم ہونا ہے خرگوش کے پانی نہ پینے کا سیکنڈ ریجن ہے کہ آپ نے اپنے خرگوش کو سرو سے پانی ہی نہ دیا ہو اور پھر اچانک سے کبھی کبھی پانی دے دیتے ہوں پھر وہ پانی نہیں پیے گا تو فرنڈز تو یہ مین دو ریجن سے خرگوش کے پانی نہ پینے کے آپ وہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر خرگوش کو پانی پینا کیسے سکھائیں تو آپ کو خرگوش کو پانی پلانے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس ایک کام کرنا ہے کہ بس تھوڑا سا پیسنس بنائے رکھیں اور تھوڑی سی محنت کر لیں آپ کا خرگوش 100% پانی پینے لگے گا آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک کٹوری میں صاف تاجہ تھنڈا پانی اپنے خرگوش کے پاس 24 آرز رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی رکھ دیا کبھی نہ رکھا ایسا کرنے سے آپ کا خرگوش کبھی بھی پانی پینا نہیں سیکھے گا دن میں ڈیلی آپ کو یہ کام کرنا ہے ایک بار صبح کو اور ایک بار شام کو صاف کٹوری میں تاجہ تھنڈا پانی اپنے خرگوش کے پاس رکھنا ہے ابھی گرمی ہے تو دن میں تین بار پانی چینج کر کے رکھ سکتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ خرگوش پانی نہیں پی رہا ہے تو ہم یہ سب کرنا بند کر دیں یعنی اسے پانی رکھنا ہی بند کر دیں آپ کو پانی ریگولر رکھنا ہے خرگوش پانی کی کٹوری کو گرا دیتا ہے تو آپ بھاری تلے کی کٹوری لے سکتے ہیں بھاری تلے کی کٹوری نہیں ہے تو اس میں ایک پتھر کو دھو کر ڈال دیں ایسا کرنے سے خرگوش پانی نہیں گرائے گا ریگولر اس کے پاس تو پانی رکھا رہے گا تو دھیرے دھیرے آپ کا خرگوش پانی پینا سیکھ جائے گا ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگوں کو خرگوش کے پانی نہ پینے کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتائے چلتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ پانی نہ پینے سے خرگوش کا ویٹ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اس کی گروتھ کم ہو جائے گی اسے ڈائجشٹی پرابلم ہو سکتی ہے اسے اسکن پرابلم ہو سکتی ہے اس میں ہیئر فول کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اسے یورین پرابلم بھی ہو سکتی ہے بلکل پانی نہ پینے سے آپ کے خرگوش کو یورین انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو فرینڈز تو یہ ریبٹ آنر کی دو بڑی گلتیاں تھی جس کی وجہ سے خرگوش مشکلی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ان کی جان بھی چلی جاتی ہے اگر آپ لوگ خرگوش اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ان دو باتوں کا جرور دھیان رکھیں تو آپ کا خرگوش کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا ایک دم ہیلدی رہے گا ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دیگی جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیج ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا